دین کے معاملے میں میں زیادہ نہیں جانتا دنیا کے معاملے میں سب کچھ پتا ہے ایک محدث نے بڑی عجیب بات کی اس نے کہا دنیا کے معاملے ایسے ہیں کہ اگر اس کے ہاتھ میں درم دے دیا جائے تو یہ فوراً اس کا وزن بتا دے گا یہ کتنا ہے لیکن جب دین کا معاملہ آئے گا تو کچھ بھی پتا نہیں ہوگا اور آج ہم دیکھتے ہیں ہمارے کاروباری دوست اتنے عقل مند اور دانا ہیں اپنے معاملے میں ان کے ہاتھ میں رقم پکڑاؤ وہ گنتے بھی نہیں بتا دیتے ہیں یہ پچاس ہزار ہے ساٹھ ہزار ہے ایک لاکھ ہے اسی ہزار ہے وہ اپنے اندازے سے بتا دیتے ہیں سوچنے والا سوچتا رہ جاتا اسے پتا کیسے چلا میں نے تو گنے ہی نہیں انہیں بتایا ہی نہیں اسے کیسے پتا چلا وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ سارا کیونکہ اس معاملے میں اس نے اپنی سوچ کو لگایا اس نے اپنی محنت کی اس نے اس کے متعلق بڑی تگو دو کی اور اللہ نے اسے یہ شعور عطا کیا کہ وہ دیکھ کے ہی بتا دیتا ہے آپ دیکھیں ایک سیل مین ہے وہ ایک کلاس بھی نہیں پڑا ہوا جب گاہک دکان کے اندر آتا ہے وہ کہتا ہے یہ خریدے گا یا نہیں خریدے گا یعنی اس کی ابزرویشن یہ ہو جاتی ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ ساری دانائیاں ہمیں عطا کی ہم گاہک کو دیکھ کے پتا لگا لیتے ہیں کہ یہ سودا خریدے گا یا نہیں ہم پیسے کو دیکھ کے بتا دیتے ہیں کہ یہ کتنی کوانٹی ہے اتنے اس کے معاملات کیا ہیں آپ کسی سراف کے پاس جائیں اسے سونے کے کوئی ٹکڑی دیں ایک دفعہ ایسا ہوا کہ مسجد میں کسی خاتون نے کڑے دیئے اس کے اوپر سونے کا پانی چڑھا ہوا تھا لیکن اندر اس کے چاندی تھی وہ میں نے اسے دیا اس نے تول کے کہا یہ اتنے ہیں لیکن وہاں ایک مزدوری کرنے والا وہ جو بناتے ہیں وہ بیٹھا ہوا وہ اسے کہنے لگا بھائی مجھے شک ہے کہ اس کے اندر سونا نہیں ہے اس نے کہا نہیں نہیں مسجد سے آیا ہے اور پتا مجھے بھی نہیں تھا تو اس نے کہا مجھے شک ہے اس نے کہا لیبارٹری میں بھیجو لیبارٹری میں بھیجا انہوں نے توڑا تو اس کے اوپر صرف ایک خال چڑھا ہوا تھا نیچے ساری چاندی تھی اگر ہم اتنے اقل مند ہیں دنیا کے معاملے میں کہ ہم نے کچھ بھی نہیں پڑا ہوا لیکن اپنے کام کے ساتھ مخلص ہیں تو ہمیں پتا چل گیا اس کی اندر وہ کچھ نہیں ہے جو باہر نظر آ رہا ہے تو میرے بھائیوں جب ہم دین کے متعلق اتنے کورے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے گا حق کیا ہے یا باطل کیا ہے آج ہم میں سے اکثر لوگ اس بات کا شکوہ کرتے ہیں قرآن ایک ہے رسول ایک ہے اللہ ایک ہے برمختلف کیوں میں اللہ کا باستہ دے کے کہتا ہوں اگر ہم نے یہی جو حدایت محمد الرسول اللہ پہ نازل ہوئی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اسے پڑھ لیتے تو ہمیں کوئی شخص دھوکہ نہیں دے سکتا تھا ہمیں میس گائیڈ نہیں کر سکتا تھا میس گائیڈ اسی وقت انسان ہوتا ہے جب اس کو علم نہیں ہوتا اسے جو مردی کہہ دیا جائے وہ سچ سمجھ لیتا ہے آج ہمارا علمیہ یہ ہی ہے اسی لیے ہم مختلف فرقوں میں متفرق ہو چکے ہیں اور یاد رکھیں جب بھی کوئی اللہ کی اس کلام کو کھولتا ہے اس سے رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور رہنمائی حاصل کرنے سے پہلے اپنے دل کو صاف کرتا ہے یہ نہیں سوچتا کہ میں نے اسے اپنے مطابق کرنا ہے بلکہ یہ سوچتا ہے جو یہ کہے گا میں مانوں گا پھر اللہ اس کو رہنمائی فرما دیتے ہیں تو میرے عزیز بھائیو یہ ہے فرض عین جو ہمارے اوپر لازم ہے ہمیں علم ہونا چاہیے اسی طرح میرے عزیز بھائیو حرام و حلال کا علم ہونا چاہیے ہر مسلمان کو آج ہماری معاشرے کے اندر کرپشن اپنے عروج پہ ہے اور یقین جانیہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہیں لیکن اس کے ساتھ رشبت بھی لی جا رہی ہے نمازیں بھی پڑھی جا رہی ہے سودے میں دھوکہ بھی دیا جا رہا ہے اور سودے میں ملاوٹ بھی کی جا رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں احساس ہی نہیں کہ حرام کھانے سے کتنا بڑا نقصان ہوگا اور حلال کھانے کے فائد کیا فوائد ہوں گے ہمیں ان باتوں کا علم نہیں کیونکہ ہم نے سیکھا ہی نہیں اللہ عزیز باللہ اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے اور عجیب بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھتا ہے مجھے سب کچھ پتا ہے واللہ چاہے وہ کہنے والا بھی ہے نا سب کچھ اسے بھی پتا نہیں ہوتا وَفَوْقَقُلْ لِزِعِ الْمِنْ عَلِيمِ اللہ نے ہر علم والے کے اوپر علم والا رکھا ہے اور یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ٹوٹل علم کسی ایک سینے میں محفوظ نہیں ہو سکتا انسان کہیں نہ کہیں غلطی صرف انبیاء کی ذات ہے جن سے غلطی نہیں ہوتی اگر وہ کچھ ایسا سوچتے بھی ہیں تو اللہ ان کی رہنمائی فوراں کر دیتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے ہمیں ٹٹول نہ ہوگا تحقیق کرنی ہوگی سچ تک پہنچنے کے لیے جدو جہد کرنی ہوگی اور وہ سچ میری بات نہیں ہے کسی اور میرے بھائی کی بات نہیں ہے کسی مولوی پیر امام کی بات نہیں ہے سچ اللہ کی کلام کی بات ہے جناب محمد الرسول اللہ کے فرمان کی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اسی کا نوع